اسلام علیکم ایفریون اچھا ہم لوگوں نے کرنا ہے ٹاپک ڈسکس موڈی فائرز کا اور پیرلزم کا ٹاپک کرنا ہے ڈسکس ٹھیک ہے مسٹرینیس مسٹیکس میں اچھا تو موڈی فائرز کا ٹاپک اگر ہم کریں ڈسکس تو یہاں پر بات کرتے ہیں مسپلس موڈی فائرز کی یا پھر ڈینگلنگ موڈی فائرز کی مسپلس موڈی فائر کیا ہوتا ہے موڈی فائرز کیسے سو فار away from the word that it modifies that the intended meaning of the sentence is unclear and perhaps even humours کیا کہتے ہیں کہ جو موڈی فائر ہوتا ہے جو موڈی فائر ہوتا ہے وہ آپ کے پاس جو word ہوتا ہے اس سے اتنا دور ہوتا ہے کہ جو intended meaning ہوتا ہے یعنی جو سنٹنس میں جو meaning convey کرنا ہوتا ہے بلکل unclear ہو جاتا ہے یا even اتنا funny بھی ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ موڈی فائر کیا ہوتا ہے موڈی فائر ہمارے پاس جب بھی جو چیز noun کو موڈی فائر کرتی ہم اس کو adjective کہتے ہوتے ہیں اور جو چیز ہمارے پاس work کو موڈی فائر کرتی ہم اس کو adwork کہتے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب جو موڈی فائر ہے میں نے یہ تو بتا دیا کیا کس کو کیا کہتا ہے لیکن اس کا مطلب کہ موڈی فائر کا مطلب ہوتا ہے explanation میں اضافہ کرنا جب بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی لفظ کچھ دوسرے لفظ کی explanation میں اضافہ کر رہا ہے تو وہ اسا موڈی فائر کام کر رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اچھا یہاں پر آپ example دیکھتے ہیں misplaced modifiers کی کہ after getting lost the owner finally found the puppy ٹھیک ہے after اب تین سنٹنسز اب تین اس سنٹنسز میں الگ الگ میننگ بنے گا after getting lost the puppy was finally found by his owner the owner finally found the puppy after he was lost پہلا سنٹنس میں کیا بنتا ہے after getting lost اچھا گمشدہ ہونے کے بعد the owner finally found اس پپی اس کا کیا مطلب بن رہا ہے کہ owner گم ہو گیا تھا اور اس نے گمنے کے بعد اپنے پپی کو finally مطلب وہ اپنے پپی سے مل گیا ٹھیک ہے تو پہلا سنٹنس کو یہ میننگ بن رہا ہے دوسرا سنٹنس دیکھتے ہیں after getting lost the puppy was finally found by his owner ٹھیک ہے یہ سمجھا رہی ہے کہ گمشدہ ہونے کے بعد جو پپی تھا وہ finally مطلب پپی finally found by his owner by his owner کہ owner نے پپی کو رون لیا یا پپی owner سے مطلب اس کنسپٹ کی سمجھتے ہو آگیا ہے کہ owner نے پپی کو ڈون لیا اب تیسے سنٹنس میں کیا کرتے ہیں کہ the owner finally found the puppy after he was lost اچھا owner جب خود lost تھا خود اپنے lost ہونے کے بعد مکم کے بعد finally اس نے پپی کو ڈون لیا تو after getting lost یہ جو ایک ہمارے پاس modifier ہے اس کا اتنا بڑا یوز ہے کہ تین سنٹنسز میں تینوں جگہ لگ لگ ہم نے یوز کیا تو سنٹنس کا میننگ بلکل change ہو گیا تو یہ یہاں پر بات ہم کریں misplaced modifier کی اتنا funny من جاتا ہے کہ خود سے خود گم ہو گیا اور بعد میں پپی پرونڈا خیر آگے بات کرتے ہیں ڈینگلنگ modifier کی خود یہاں پر کہ سیمسن سیمسن نے جو ہے بک کے پیجے جب تن کیے تو اس کو یہ چیز لگ اس کو سمجھ میرے کہ یہ بک ایک تھریلر ہے اور اوپر کے سنٹنس میں کیا ہے کہ کیئر فولی ٹرننگ دہ پیجز بک کی بات کر رہے ہیں کہ بک ایک تھریلر ہے اب آپ نے لیکھا کہ کس طریقی سے پرالے سنٹنس میں اس نے اوپرالے سنٹنس میں بک کی بات اس میں ہو رہی تھی اور نیچے والے سنٹنس میں سیمسن کی طرف یہاں پر بات ہو رہی تھی تو اسے ہم کہتے ہیں ڈینگلنگ موڈیفائیر ٹھیک ہے اور یہ آگے میں اس پلیس موڈیفائیر اب ہم کچھ اگزمپلز کو کرتے ہیں ڈسکرس اب اوپر اور نیچے والے میں کیا فرق ہے؟ لیڈر ویڈر پرس اور ویڈر پرس اوپر والے سنٹنس میں یہ کہتے ہیں کہ لیڈر کی ویڈر کا پرس ایسا تو نہیں ہو رہا لیڈر کی ویڈر تو نہیں ہے نیچے سنٹنس میں کیا کہہ رہے ہیں کہ ویڈر کا جو لیڈر کا پرس تھا تو اب سمجھا گی یہ بات کہ کتنا زیادہ فرق پڑ جاتا ہے اس چیز سے کہ جب آپ نے آپ کے پاس یہ کیا کہتے ہیں اس کو miss place modifier miss place modifier کی وجہ سے یہ پورا میننگ میں بالکل change آ جاتا ہے the striking honda's paint job made everyone gasp the honda's striking paint job made everyone gasp وہ اوپرا لسنیری ہوئے کہ striking honda's honda's striking paint ٹھیک ہے سمجھا گی ان دو چیزوں کی پھر کیا کہتے ہیں کہ after assaulting several best tenders the police captured the criminal after assaulting several best tenders the criminal was captured by the police ٹھیک اب یہاں پر جب بات کیا ہے نا best tenders یہ پولیس کے بارے میں ایسا لگتا ہے جنہا پولیس کی بات کر رہے ہوں لیکن جب یہاں پر فوراں criminal use کیا ہے تو اب لگتا ہے کہ best tenders criminal کی بات کر رہے ہیں صحیح تو یہ آپ پر فرق آ گیا ٹھیک ہے کہ once filled with ink you can write for hours before the pen runs dry once filled with ink the pen can be used for hours before it runs dry اب یہاں پر کیا فرکا رہے ہیں کہ before fill sorry once filled with ink you can write for hours the pen before the pen runs dry آپ exactly پتا نہیں لگ رہا کیا آپ کیا بات کریں لیچے جب کہ exactly پتا لگ رہے ہیں پہن کی بات کر رہے ہیں کہ جب پہن آپ کا وہی والا جو پہن جس سے آپ لکھ رہے ہیں وہ جب fill ہو جائے ink سے تو اسی کو آپ مطلب اس سے آپ جو ہے نا لکھ سکتے ہو گھنٹوں تک جب تک کہ وہ مطلب اس کی انک ڈرائی نہ ہو جائے سوئی گھنٹوں تک کہ ڈرائی نا لگ رہے ہیں ڈرائی ویڈ اڈلائری ڈرائی ڈرائی نا لگ کیا فرکا ہے اس دن دن میں کیا فرک ہے مجھڈا کہ مجھڈ viu وہ باڑا کیا questa رہے کہ mention ہمارے سر کے اوپر ایسے loomed above us کہ ہمیں ایسے نظر آ رہا ہے نیچے والے sentence میں clearly بتا دیا کہ ہم نے دیکھا کہ mention was looming above us ٹھیک تو یہ آگئے ان میں ڈیفرنسز اب ہم بات کرتے ہیں last جو کہ ہے paralysis پیرالیزم میں کیا ہے کہ alternatives joined by and or but or not اور basic لیے کیا ہے یہ ہمارے پاس conjunctions ہیں ٹھیک ہے conjunctions ہیں اور یہ ہمارے پاس coordinating conjunctions ہیں کون سے conjunctions ہیں coordinating conjunctions جس کے لیے ہم لوگ fanboys کو لفظ استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے فین بوئیس کو لفظ استعمال کرتے ہیں جس میں کیا آتا ہوتا ہے f سے for and not but or yet so جب یہ لفظ استعمال ہو جائے اور دو آئیڈیاز آلٹرنیٹیو آئیڈیاز کو یہ join کر رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ اس کے درمیان جو structure ہوتا ہے وہ پیرالیزم کو فالو کرنا چاہیے جیسے ایکسیمپل سمدنس کا ہے کہ the president of the club wondered whether he should pay the bills or to resign یہاں پر بات کریں infinitive کی to resign یہاں پر تو وہ بات کر ہی نہیں دیں تو یہ تو تھوڑا عجیب بات ہے اس کو اب ہم نے پیرالیزم کی شکل میں رکھنا correct کرنا ہے the president of the club wondered whether he should pay the bills or resign تو یہ ٹھیک ہے کہ pay the bills or resign okay یہاں پر بات آگئی ہے پیرالیزم کی اچھا when to use پیرالیزم items in the list words phrases or clauses in a list or series should have all the same grammatical structure پیرالیزم آپ نے use کرنا ہے جب آپ کے پاس same grammatical structure آپ نے use کرنا ہو اس صورتحال میں ٹھیک ہے پھر کہا کہ items join by co-di میں آپ کو لوگوں کو پر بتا دیا کہ coordinating conjunctions میں جو words یا phrases آپ join کرتے ہیں یا coordinating conjunctions کی وجہیں کی مدد سے ان کا ضرور same structure ہونا چاہیے اس example انہوں نے آپ پر دی ہوئے کہ Aaron likes surfing the net working out and visiting her family اور یہاں پر کہہ کہ chocolate and peanut butter taste great together تو i hope کہ یہ سب clear ہو گیا that's all بھیک ہے